تو اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک آج موسم بہت ہی پیارا موسم تھا تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ اپنے گو کی خوبصورتی شیئر کرتا جاؤں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف گرینری ہی گرینری تو ماشاءاللہ یہ بینڈی کا فصل ہے یہ تو ابھی جو ہے نا پودے بہت ہی چھوٹے ہیں تو انشاءاللہ ایک ہفتے بعد یہ بینڈی دینا شروع ہو جائیں گے اور ابھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا آپ نے جو اورنج کا مارٹو مطلب سنگ ترے وغیرہ ہم نے بھوئے تھے تو میں آپ لوگ کو ابھی دکھاؤں گا تو اس سے پہلے میں آپ سب لوگ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بودیا کیونکہ میں آپ ہی لوگ کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں اور میری کوشش ہوتی کہ آپ لوگ کو گاو کا ماحول میں دکھا سکو اپنے ڈیلی روٹین کا جو کبھی کبار میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ میں فیوچر میں بھی کوشش کرتا رہوں گا اپنی ویڈیوز کی کوالیٹی اچھی بنانے کی کوشش کروں گا تو آپ لوگ کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے تو ابھی ویڈیو کو سکپ کیے گاو کا غیر الاسٹک ضرور دیکھیں کیونکہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اور میں ایک پیغامل آپ لوگ کو دینا چاہتا ہوں کہ گاو کا ماحول کیسا ہوتا ہے اور بارش اسپیشلی بارش کے بعد جو موسم ہوتا ہے ماحول ہوتا ہے تو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو آپ لوگ ابھی دیکھ لیں تو یہاں پہ ابھی میں آپ لوگ کو دیکھاؤں گا سنٹلاور جس کو اردو میں کہتے ہیں سورج مکی یہ ابھی کافی چھوٹے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی جس طرح گروہ گروہ کریں گے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا جوں گا اگر زندگی رہی تو ابھی اس کے بعد ہم جاتے ہیں جو سنگتے رہے کا باغ ہم نے بھویا ہے تو ابھی میں آپ لوگ کو ایک پہودا دکھاتا چلو یہ والا پہودا تو ماشاءاللہ اس نے یہ یہ جو پتے ہیں یہ نئے کولے ہیں جب یہ ہم نے بھوئے تھے تو اس وقت یہ پتے نہیں تھے تو ابھی ماشاءاللہ یہ لگ گئے ہیں تو ابھی تو بہت ہی کیر چاہیے ان پہودوں کو کیونکہ یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے اور کیر بہت کرنا پڑتا ہے تو ہم اپنی کوشش کریں گے تاکہ یہ کامیاب ہو جائے تقریبا یہ بھی ماشاءاللہ گرین لگ گیا ہے مطلب گروہ کر رہا ہے یہ تو یہ سارا کیت یہاں سے لے کر وہ جو سامنے درخت ہے وہاں تک اور یہ والا سیم اسی مطلب تقریبا بہت ہی بڑا رقبہ ہے اس پہ ہم نے مارٹے کا باغ بویا ہوا ہے تو آپ لوگ دعا کریں کہ یہ لگ جائے اور انشاءاللہ اگر زندگی وفا کرے گی تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو دیکھاؤں گا اس کے پل بھی میں آپ لوگ کو دیکھاؤں گا اور جو بھائی بہنا میرے پرمنٹ سبسکائبر تھے اور جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں ان کے لئے گیپس بھی یہاں سے بیجھوں گا تو سیر کیجئے گا اگر ویڈیو میں کوئی غلطیوں میں سٹیک ہو تو بھائیو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے کیونکہ میں ابھی نیا ہوں نیا یوٹیوبر ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اپنی غلطیوں کا مجھے بتا دیا کرے میری غلطیوں کا سوری تو میں اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کروں گا ابھی اس قیتوں کے اوپر ہم نے جو کہتے ہیں میز ہم نے بھویا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی نکلے گا تو میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا اور اسی قیت میں بھی تو مالٹے کے باغ کے باغ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہم گوندم بھی بھو سکتے ہیں مال مویشو کے لئے چارہ بھی اگا سکتے ہیں یہ گننے کا فصل ہے اس کے اندر بھی مارٹے کے خودے ہم نے بھویا ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگ تو دوستو یہ ہمارا چوٹا سگو ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے اور امید ہے میری ویڈیو سے آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو خاص کر بارش کے بعد میں نے بنائی کیونکہ بہت ہی پیارا ماحول تھا تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بوجھے گا انشاءاللہ ملتے رہیں گے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ